موسیقی اسلام علیکم ویئرز پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے اینے 249 میں حکمران جماعت کو بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود اس شکست کی ذمہ دار ہے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان سے کیا معاملات تیپائے حکومت پاکستان کے کیا ڈیلنگ ہوئی اور جو ٹی آئی پی نے دھرنا دیا وہا تھا اس وقت جو ان پر پابندی آئیت کی گئی اس پر بھی بات کریں گے اور اب پابندی جو اٹھانے کے لیے نظر ثانی کی درخواست ظاہر کی گئی ہے ٹی آئی پی کی طرف سے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اور ہم تک یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے جو اپنے محافظ تھے مسلم محافظ ان کو تبلیل کر کے مسیحی محافظ کو تائنات کر دیا ہے کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا اس میں کتنی صداقت ہے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ سن میں جو پی پس پارٹی کیا صورتحال ہے پی ڈی ایم کیا حکومت کے خلاف گل کھلائے گی ان تمام تر صورتحال پر گفتو شنید کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکنسین اسمبلی اور ایک مرکدی رہنوما ہے شہزاد قریشی صاحب ان سے پروگرام میں بات کریں گے اور تمام تر صورتحال پر گفتو کریں گے کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں دو سو اننچاس میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی شکست کی کیا وجہ بنی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں یہ الیکشن رمضان میں ہوا ہی تو اور اوورال اپنے صورتحال یہ دیکھی کہ ہر جماعت نے اس پر اعتراضات اٹھائے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ ٹی ایل پی ہو ٹی ایل پی رات کو کہہ رہی تھی ہم جیت گئے ہیں نون لیگ نے جشن منانا شروع کر دیا تھا اپنے آفیس کے باہر انہوں نے فائر وکس سٹارٹ کر دیا تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورال جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو اور الیکشن کمیشن کو کہ جس منظم انداز سے رگنگ اور دھانگلی ہوئی ہے یہ اسی کا شخص آنا ہے کہ آج ہم وہاں سے ہارے ہیں تو یہ میں اس کو سب سے میجر یہ ہے ریزن ہے جو پی ٹی آئی وہاں سے ہاری ہے پی ٹی آئی کی شکست پر آپ کے رکن قوم اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود ذمہ دار ہے شکست کی کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں جب بھی کسی جماعت کے امیدوار کی شکست ہوتی ہے تو اویسلی تنظیم کو ذمہ داری لینی چاہیے تو تنظیم کو بھی اپنی کوتائیاں اپنی گروپنگ اپنی چیزیں دیکھنی ہوں گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میجر فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے دھاندی ہونا لیٹ ریزلٹ آنا جب بھائی اتنی کم تعداد میں لوگ نکلے ہیں اتنی کم تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو کیا بجاہ ہے کہ دو دو تین تین بری تک ریزلٹ نہیں آئے تھے تو یہ بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ہے جس کو آج ہے ہمارے خورم شہر زمان نہیں بھی اٹھایا انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی وہ ری پولنگ کا بھی انشاءاللہ دینے کا وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی بے ذابطیاں ہوئیں جو ڈیلیز ہوئے تو ان سب کی نشاندہ انشاءاللہ کی جائے گی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ حکومتی جماعت پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ریگنگ کرتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دھاندلی کرتی ہیں لیکن ہمارا کیونکہ اداروں پہ ہم کبھی بھی پریشرائز نہیں کرتے اداروں پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالتے ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن ہو لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا کام دکھا دیا صبحی گورنمنٹ ان کی تھی انہوں نے جس طریقے سے دھاندلی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو الیکشن کی خلاورزی بھی کی ہے کہ کروڑوں روپے کا کام ہلکے میں کر رہا ہے دیورنگ الیکشن کیا پاکستان تحریک انصاف اس زمنی انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرتی ہے اور آگے چل کر آپ ان نتائج کو کیا چیلنج کرنا چاہیں گے دیکھیں ہم قانون کے دائرے میں رہ گئے جو ہمارا قانونی حق ہے جو ہماری جو موقف ہوگا وہ ہم ضرور رکھیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اور ہم وہ کریں گے باقی تو آپ کو بتا ہے کہ جمہوریت ہے جمہوریت میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں لیکن جو بے ذابطیاں ہوئی ہیں جو دھاندلی ہوئی ہے جو رگنگ ہوئی ہے اس کو ہم ضرور ہائلائٹ کریں گے تاکہ وہ آئندہ آنے والے کسی بھی الیکشن میں نہ ہو جس طریقے سے پی ٹی آئی کو اس زمنی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کے حق میں حلاس سازگار ہوں گے کیا پی ڈی ایم آپ کو مستقبل میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے دیکھیں پی ڈی ایم تو خود آپ اس میں ڈیوائیڈ ہے آپ نے دیکھا کہ آدھی جماعتیں نولک کو سپورٹ کر رہی تھی آدھی پاکستان پیپاس بارٹی کو کر رہی تھی دیکھیں ابھی تک جتنے سرویز ہوئے آپ پلس کا اٹھا لیں گیلپ کا اٹھا لیں اور دوسرے جو انٹرنیشنل سرویز ہوئے سب میں پی ٹی آئی آگے تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی چوتھے پانچوے نمبر پر چلے گی دیکھیں سرویز انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے سرویز مکمل طور پر غلط نہیں ہوتے اور وہ سرویز مسلسل جو سرویز تھے وہ مسلسل ہو رہے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا پلس نے کہا اور دوسری جو انٹرنیشنل ریسرچ انجنسیز ہیں اس نے کہا تو ہم اس کے لیے بھی زیادہ شاکنگ ہے کہ پیپاس پارٹی تو پانچوے چھٹے نمبر پر تھی تو پیپاس پارٹی کیسے جیت گئی چلیں ہمارے قریب پی ایس پی تھی ہمارے قریب نون لک تھی اور نون لک میں اور ہم میں بھی بہت واضح فرق تھا تو یہ اچانک سے یہ کیا ہوا یہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں اور پیپاس پارٹی نے جس طرح سے کراچی کا بیڑا گرک کیا سندھ کو لوٹا اور سندھ میں جو بھی ان کے کرپشن کے کیسے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کراچی کے ساتھ سوتے لی ماں والا صلو کیا تو کراچی ان کو کیوں ووٹ دے گا کراچی ان کو کبھی ووٹ نہیں دے گا ان کے اچھے وقتوں میں کراچی ان کو کبھی ووٹ نہیں دیا تو کل کے الیکشن میں احران ہوئے اور یہ ہماری لیے بھی بڑا شاکنگ ہے تحریک لبیک پاکستان سیاسی جماعت ہے یا نہیں یہ معاملہ جو نامو سے رسالت پر اتنا بھڑک اٹھا تھا چانک کیسے دب گیا اور اب آپ کو یہ یقین ہے کہ آئندہ یہ معاملہ دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا دیکھیں ہم مسلمان ہیں یہ مسلم کنٹری ہے پاکستان اسلامی جمہوری ہے پاکستان یہاں رہنے والا جتنی بھی مجورٹی آپ کا پتہ مسلمانوں کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسروں کے ایمان پر انگلیاں ہمیں نہیں اٹھانی چاہیے مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنا سچے آج کے رسول ہیں اور میں کتنا سچے آج کے رسول ہوں نہ آپ میرا پیمانہ چیک کر سکتے ہیں نہ میں آپ کا پیمانہ چیک کر سکتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پاکستان کی حفاظت بھی کرنی ہے اس پاکستان کو فرقہ واریت سے بھی بچانا ہے اس پاکستان میں انتشار پھیلنے سے بچانا ہے آپ کو بتا ہے فیٹف آ رہا ہے اور ہمیں ان کی بھی بہت ساری ان کو ہمارے ملسے ریزرویشنز ہیں وہ ہمیں دور کرنی ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں ہم ایک اچھے مسلمان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت رسول کا جو مقدمہ ہے دنیا میں پیش کیا وہ کسی طرح کی چھوپی بات نہیں ہے یونیٹڈ نیشن کی تقریر ہو اوورال ہو جس طرح سے انہیں نے کیا اب انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر اس کو اٹھانے کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں تھوڑی ایسا حکمت سے اور بڑے طریقے سے اس چیزوں پر عمل کرنا ہے تاکہ دشمن ملک ہمارے کہنا چاہے گلتیوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور ہمارے جو اس تک کام ہے ملک کا جو ملک کی سالمیت ہے جو ملک کی یکجیتی ہے اس کو نقصان نہ پہنچیں یہاں سارے مسلمان ہیں اور سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے جان مال ہماری فیملی قربان تو ہماری کیا عقاد ہے ہماری تو ان کے سامنے کوئی عقاد ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ایشو بنا کے سیاست کرنا پوائنٹ سکورنگ کرنا وہ عوام میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کسی صورت وہ نہیں ہے ٹی ایل پی والے بھی مسلمان ہیں پاکستانی ہیں ہم ان سے مذاکرات ہوئے جو بھی ہوا میں بھی ان سے یہ اپیل کرتا ہوں خدا رہا ہم سب مسلمان ہیں ہمارا اللہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل بلیو ہے ختم نبوت ہم زندہ بات کے نعرے ہم بھی لگاتے ہیں تو کائنلی اس اس ایشو کو اس طرح سے نہ کریں اچھا مجھے ایک بات بتائیں جو ہم لاک جلیں جو لوگوں اس میں شہید ہوئے چاہے وہ ٹی ایل پی کے تھے چاہے وہ تھے آبیس تھی جب آپ پولیس والوں کو مار ہو گئے تو وہ بھی ریکشن شو کریں گے اپنی جانے بچائیں گے کچھ تو کریں گے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو جانی و مالی نقصان ہوا نقصان تو ہمارا ہی ہوا نا فرانس کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرے ممالک کو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے ملک کو اگر کمزور کریں گے تو ہم یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو پابدنی ہٹانے کی مشروط پیشکش کی گئی ہے کہ توہین رسالت کے معاملے پر اب جو ہے کہ سڑکوں پر نہ آئے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں میرے تو علم احسی کوئی بات ہے نہیں اور توہین رسالت اللہ نہ کرے جب بھی ہوگی جس ملک میں بھی ہوگی ہم سب بھی آئیں گے سڑکوں پر ہم بھی احتجاج کریں گے اسمبلی میں احتجاج کریں گے قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے ہم ہر پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں گے ہم نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں میں انڈویجل طور پہ بھی ہو پارٹی طور پہ بھی ہو پورے پاکستان میں ہر مسلمان چاہئے وہ نول لکھ کا ہو پیپلز پارٹی کا ہو ٹی ایل پی کا ہو کسی کا بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے ایمان کو چیک نہیں کر سکتا وہ کتنا مسلمان ہیں اور وہ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے کہا کہ ہم سب انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم یہ پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ آپ یہ بھی حرکت کرتے ہیں اس سے آپ سوہ عرب مسلمانوں کی دل ازاری کرتے ہیں دوسرے ایمان خان صاحب نے کہا سارے ملکوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اسلامی ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے دیکھیں نا میرا ایک سوال ہے دبائی میں کتنی دکانیں جلیں سعودی عرب میں کتنی دکانیں جلیں باقی جو مسلمان ملک ممالک ہیں ملیشیاہ انٹونیشیاہ وہ بھی مسلمان ہیں ہو سکتا ہم سے اچھے مسلمان ہو میں اگین وہ کہوں گا کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے تو اپنے ملک کو نقصان پہچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم لوگوں کو شعور دیں چیزیں دیں جو نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وحصول ہیں جو ان کے فرمان ہیں ان پر عمل کریں تو میں سمجھتا ہمارا ملک بہت آگے جائے گا اور پھر کسی کی بھی حمد نہیں ہوگی کہ وہ نامو سے رسالت پہ یا اسلام کے خلاف کوئی کام کر سکے سنا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اپنے جو مسلم محافظ تھے انہیں تبدیل کر دیا کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور تمام جو اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ مسیح تائینات کر دی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس پر دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ یہ خبر کہاں سے لے کر آئے ہیں ہمارے علم میں تو ایسے کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے دشمن اس ملک اس اس معاملے کو پڑے غور سے دیکھتا آیا ہے دیکھتا رہے گا وہ چاہے گا یہاں پر بندہ بنی ہو یہاں پر انتشار پھیلے اور میں آپ کو بتا ہوں تو دنیا بھر کے اندر فیفت جنریشن وار ایک بہت خطرناک وار سٹارٹ وئی بھی ہے ابھی جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا کہ تقریباً دو ڈھائی یا تین لاکھ کے قریب ٹویٹرز اکاؤنٹ بنیں انڈیا سے جنہوں نے بیٹھ کے یہاں پر انتشار جھوٹی ویڈیوز فیک ویڈیوز فیک پیغام میں تو عوام سے بھی اپیل کروں گا ہم سب مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائی جائے کوئی فاورڈ میسیج اس طرح سے نہ کریں بغیر تصدیقے سے انتشار پھیلے تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایزا مسلم ایزا پاکستانی سیٹیزن ہونے کے ناتے ہم سب ان چیزوں پر نظر رکھیں تاکہ ہمارا دشمن ملک ہمیں کمزور نہ کر سکے جہانگیر ترین کے خلاف جو تحقیقاتی کمیشن نے ریپورٹ پیش کی ہے وہ کیا درست ہے یا نہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اگرچہ ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی تو حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہوں گے دیکھیں انشاءاللہ حکومت کو کچھ نہیں ہوگا اور خان صاحب نے بارہاں یہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا میری حکومت چلی جائے میری جان چلی جائے خدا نخوصہ لیکن میں حکومت صرف چلانے کے لئے لوگوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انکوائری ہوئی ہے دوسرے لوگوں کے خلاف ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی میں کانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ جانگیر ترین ہو شاہ محمود ہوں یا دوسرے لوگ ہوں حسد عمر ہوں یہ سب اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ہم کانون سے بالا تر نہیں ہیں اور ہمیں کانون کی بالا دستی انشاءاللہ اس ملک میں قائم رکھنی ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے حکومت کی جو ایمہ پر کیس بنانے کے حوالے تھے جو بھنڈا پھوڑا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وزیر آزم صاحب کو انہوں نے یہ کہا تھا ایف آئی اے کے جو سابق ڈی جی تھے کہ جسٹس فائی دی صاحب کے خلاف جو ہے کہ سخت کیس بنایا جائے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں اس سب سے امپورنٹ چیز میں آپ کو بتا ہوں جتنے اس دور کے اندر ہمارے پی ٹی آئی کے دور کے اندر ادارے آزاد ہے نا کوئی نہیں ہے نیپ کو دیکھ لیں وہ جب چاہتے ہیں ہمارے ارکان کو بھی بلا لیتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی والوں کو بھی بلا لیتے ہیں ایف آئی اے کی انکواری کس کے خلاف ہوئی جہانگیر درین کے خلاف جو بھی کوئی ریپورٹس پہلے انکواری ہوتی تھے ریپورٹس منظر آم پر نہیں آتی دس سال لگ جاتے تھے سب کچھ ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ میں نے کہا ہمارے ہوں یا پرائے ہوں احتساب سب کا برابری بنیاد میں ہو رہا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کسی دباؤں میں آئیں گے یا وہ کسی وجہ سے انکواری رکھوائیں گے اور جو بشری مہمن صاحب ہیں ان سے میں یہی ارز کروں گا کہ جھوٹ نہ بولیں اور اگر وزیراعظم عمران خان صاحب کو کچھ کرنا ہوتا تو ان کو بلانی کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ویسی ہو جاتا لیکن عمران خان صاحب اس بات میں بلیب رکھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور سب کے خلاف جو اگر کوئی انکواری ہو بھی رہے کسی کے خلاف بھی وہ فری اینڈ فیر ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بشری مہمن صاحب کے سارے الزامات کو عمران خان صاحب نے مصرط کر دیا اور میں بھی سمجھتا ہوں جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں ہے کرونا کے مضبط کیسز کی شرم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر لوگ ڈاؤن کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے مجھے یہ احران کن حد تک کرونا بڑھ چکا ہے اور کرونا کی بہت برے صورتحال ہے پہلی ایک ویو آئی تھی سیکنڈ آئی اب تھرڈ ویو ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹریڈر ہمیں بلیک میل کرے گا یا کوئی تاجروں کی جماعت کو ہمیں بلیک میل کرے گا یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس میں ہم کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے عمران خان صاحب نہیں چاہتے خود بھی کہ کاروبار بند ہو کیونکہ دہاری دار طبقہ بیروزگاری بڑھتی ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر بیروزگاری نہ ہو کیونکہ ہمارا ملک آپ کو پتا ہے تھرڈ ورڈ کنٹری کے اندر بہت چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کرونا میں بہت اچھی طرح مقابلہ کیا ہے عوام نے تعابون کیا اس بر بھی عوام تعابون کرے گی اور جو بلیک میلرز ہیں وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی جہاں ہمیں لگے گا لوگ ڈاؤن کرنا ہے جہاں لگے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا ہے جہاں لگے گا شہر بند کرنا ہے وہ ہم کریں گے لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کاروبار چلتا رہے اب ہم ہمارے ساتھ تعابون کریں اور اس موزی مر سے ہماری جان چھوڑ جائے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے آپ کے پاس اب کیا اسٹرٹیجی ہے دیکھیں ہمیں احساس ہے مہنگائی ہوئی ہے اور یہ پہلے وزیراعظم ہوں گے جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کا جن ہے اس پر قابو پانا ہے اور جو مافیا ہے چاہے وارٹا مافیا ہے چینی مافیا ہے دوسرے مافیا ہوں ان کو کنٹرول کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی کوشش ہے کی ہیں جس کے ویے سے کافی حد تک ریٹ نیچے بھی آئے لیکن انفرچنلٹی سندھ گورنمنٹ کے اندر پیپس پارٹی وہ ریٹ کا ریلیف عوام تک نہیں پہنچا رہی ہے آپ کوئی بھی سبزی کا ریٹ اٹھا لیں فروٹ کا ریٹ اٹھا لیں اور جا کے آپ اس کو سبزی منڈی پر چیک کریں پاند پاند سو گناہ چھے چھے سو گناہ اور میرے حل کے ڈیفینس میں آ جائیں گے تو ساتھ ساتھ سو گناہ ریٹ بڑھائیں گے اس کو کون دیکھے گا سندھ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اس کے ساتھ دودھ کا ریٹ جو کمیشنر نے کیا ہے وہی ریٹ ہوگا ہے وہ اس کے اوپر بیس تیچ سی سو روپے اوپر بکر آئے اور نہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نوٹس لے رہے تو میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں نوٹس لیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی اپنی ذمہ داری نوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ریٹ اور نیچے آئیں تاکہ عوام کو اس کا ریلیو ملے اسی لئے انہوں نے احساس کفالت شروع کیا احساس پروگرام کے تحت غریب جو دھیاری دار طبقہ ہے ان کے لئے سکسٹی بلین روپے سے کراچی میں دیا کامیاب جوان اور سستہ نیا پاکستان کے سستے گھروں کے لئے لون دیا چیزیں دی وہ کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے میں تصمیم کرتا ہوں کہ ہمیں بھی فیڈل لیول پہ بھی بہت زیادہ بھی کام کرنی کی ضرورت ہے تاکہ عام غریب عوام تک ریلیو ملے باقی صبحوں میں تو جتنا مل رہا ہے وہ مل رہا ہے لیکن سندھ کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جتنا ریلیو ملا بھی ہے ان کی ناہیلی اور یہ جان بجھ کے تاکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بدنام ہو وہ ریٹ بڑھائے جا رہی ہیں اور وہ کنٹرول نہیں کر رہی ہیں الٹا دکانداروں سے ان سے یہ سارے آپ کے ڈیپٹی کمیشنر اور یہ کمیشنر صاحب یہ سارے کے سارے ان کی ایک منظم سازش کے تحت یہ ریٹ نیچے نہیں کر رہے ہیں جس کی ویسے عام غمام کو نقصان ہو رہے ہیں ہم فیڈل لیول پہ بہت قانون سازی کر سکتے ہیں جس میں ہم ریٹ کنٹرول کریں سب چیزیں کریں لیکن اٹھاروی ترمین کے بعد یہ پرائز کنٹرولنگ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں اور سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کہ یہاں پر implementation ہو کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے اس کا سارا بخار فیڈل گورنمنٹ کے اوپر گرے لیکن عوام بہت باشاہور ہیں ان میں awareness ہے جہاں پر فیڈل گورنمنٹ کی غلطی ہوگی وہاں میں accept کروں گا اور میں کہوں گا کہ ہمیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے لیکن overall انشاءاللہ جو ہمیں امید ہے کہ عید کے بعد اور زیادہ مہنگائی بے قابو پایا جائے گا اب آٹے کو ہی دیکھ لیں جب اس وقت سندھ میں ضرورت تھی آٹے کی انہوں نے گیارہ بارہ لاکھ بوری زخیرہ کر کے رکھی وہاں ہم ریلیز نہیں کر رہے اس وقت اگر یہ ریلیز کر دیتے تو آٹے کے قیمت آدھی پہ آ جاتی ہے تو یہ بھی ملعظم سادش کا تحت سندھ کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں کراچی کی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں انہوں نے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈل کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ جو پیپس پارٹی ہے جو اس عوام کا خون چوس رہی ہے اسی بھی احساس کرنا چاہیے رمضان میں تو کم سے کم رحم کرے اور یہ جو جو بھی اس کی جو نیسیسری سٹیپس ہیں اس کو لینے چاہیے تلانے کے بان